السلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو نوبل پرائز یا نوبل انام کے حوالے سے معلومات دیں گے دوستو نوبل پرائز انتہائی عالی اور ذہین افراد کو ان کی خدمات کے بنیاد پر ہر سال دیا جانے والا ایک ایوارڈ ہے دنیا بھر میں اسے ایک عالی عزا سمجھا جاتا ہے جو چھے مختلف شعبہ جات کے بہترین لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ طبیعت یعنی فیزکس، کیمیا یعنی کیمسٹری، لیٹریچر یعنی عدب، فیزیالوجی یا میڈیسن یا عرف عام میں طبق کے شعبہ میں اور امن کے فرو کے علاوہ ایکنامک سائنس کے شعبہ میں بھی بہترین خدمات پر دیا جاتا ہے دوستو ان انعامات کی اطلاع سویڈن کے رہنے والے ایک سائنس دان اور ایک فیلن تھرپس یعنی ایک انسان دوست شخص ایلفریڈ نوبل نے کی اس نے اپنی لگن، جنون، علم سے محبت اور انسان دوستی کی وجہ سے اٹھارہ سو چھانمے میں اپنی تمام دولت اور دستیاب فنڈز کو اس انعامی سلسلہ کو منقت کرنے پر وقف کر دیا اور بلاخر نوبل انعامات کے سلسلے میں سب سے پہلے انعامات انیس سو ایک میں دیئے گئے تب سے آج تک لگ بھگ نو سو سے زیادہ افراد یہ انعام حاصل کر چکے ہیں انعامات جیتنے والے عموماً انفرادی حیثیت یا دو یا تین افراد کی ٹیم پر مشتمل ہو سکتے ہیں اور جیتنے والے کو نوبل لوریئٹ کہا جاتا ہے ان لوریئٹس کا بطور امیدوار انتخاب اسی متعلقہ شعبے کے دیگر افراد کرتے ہیں اور پھر ان امیدواروں میں سے حتمی انتخاب خفیہ طور پر ایک کمیٹی اور چند انعامات دینے والے ادارے کرتے ہیں جیتنے والا اپنا ایوارڈ ایک تقریب میں وصول کرتا ہے جو ہر سال دس دسمبر کو ایلفریڈ نوبل کی برسی کے دن منقر ہوتی ہے تمام انعامات ماں سوائے امن کا نوبل انعام سویڈر کے بادشاہ کے ہاتھ سے سٹاک ہوم میں دیے جاتے ہیں اور امن کا نوبل انعام اوسلو میں نارویجیان نوبل کمیٹی نارویج کے بادشاہ کے ہاتھ سے دیتی ہے دوستو ہر نوبل پرائز ایک خاص رقم ایک ڈپلومہ اور اٹھارہ کے رات سون سے دیار ایک تمغے پر مشتمع ہوتا ہے جس میں اس کے بانی ایلفریڈ نوبل کی تصویر اور نام کندہ ہوتا ہے دوستو نوبل انعام حاصل کرنے والی مشہور شخصیات میں مارٹن لوتھر کنگ مارٹن لطان نوبل اینسین نیلسون ماندلا کریشان انفنسن مادر تریسا ماری کیری مالالا یوسف زی دلائی لاما بردران رسل اور عبدالسلام جیسی شخصیت شامل ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے پیچ کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے تو دوستو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ